ہاں جی اسلام علیکم گائیز کیا حال چالے آپ سب لوگ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو گائیز سب سے پہلے تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے سی ویڈیو کو لائک کریں اور باقی یہ ہے وہ جو بھی فار ملتی ہیں وہ پوئی کریں خیر ہے اگر آپ ہم اگر ہے تو ہاں تو ابھی میں بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ اماد وسیم محمد عامر اور ترفراد احمد ان کو سیلیکٹ کیوں نہیں کیا گیا جو اندر کی بات ہے جو وجہ ہے مطلب سیلیکٹ کیوں نہیں کیا گیا میں آج اس پہ تھوڑے سی روشنی ڈالنے والا ہوں بڑے بلب کے ساتھ تو بات اس طرح کیا ہے کہ بھائی ہاں اور ایک اور کے حسن علی کو سیلیکٹ کیوں کیا یہ بھی میں آج آپ سے بات کاری دیتا ہوں بات اس طرح کیا ہے کہ جب نام آیا ہے محمد عامر کا اور اماد وسیم کا عامر کے تو دو وجواتیں ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی نہیں لگ رہی تھی حفیظ کے ساتھ چلا حفیظ سائیڈ پہ اگر زین دے دیا اگر وہ سیلیکٹ کرنے والے ہوتے تو اس کے بعد بھی کر سکتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بابر آدم وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آمیر آئے نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ اماد وسیم آئے ٹھیک ہے ان دونوں کو وہ نہیں چاہتے تھے ہاں تو اب بات یہ ہے کہ جو وجہ انزمام نے بتائی ہے جو سب کے سامنے بتائی ہے وہ کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اماد وسیم اور محمد عامر کیوں نہیں کھیلیں گے یہ وجہ انزمام نے کیا وجہ بتائی ہے اس کے بارے میں انزمام کا کہنے جی ورلڈ کپ ہے ففٹی ففٹی فارمیٹ ہے مطلب اوڈی آئی ہے پورا دن ہے دس نور کرانے ہوتے ہیں یہ وہ آگے پیچھے جو بھی بات گماتر آگروں نے بتائی ہے تو ان کے کہنے کا مطابق بات کا مطلب یہی تھا کھول رہے ہیں مطلب سیپی ایل کردین پریمیر لیگ کھیل رہے ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ ہے تو یہ ففٹی ففٹی فارمیٹ ہے تو اس میں آمیر اور عماد نہیں کھیل سکیں گے مطلب یہ چھوٹا فارمیٹ Spiel کے آنے بڑے فارمیٹ میں یہ نہیں کھیل سکیں گے کیونکہ چھوٹا فارمیٹ میں چار اور گرانے ہوتے ہیں پھینکنے ہوتے ہیں ادھر دس اور پھینکنے ہوتے ہیں اور وہ مطلب league ہے اور یہ انٹرنیشنل ہے league cricket اور انٹرنیشنل کرکٹ میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی ہم مانتے ہیں آپ کی بات بلکل مانتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بلکل ٹھیک آئے اور دوسری بات پابرازم بھی اس حق میں نہیں چاکے مطلب اماد آئے یا آمیر آئے تو انہوں نے اس بات کو اس طرح کور کیا کہ وہ بھئی سی پیل کھیل رہے ہیں سی پیل ٹی ٹون ٹی ہے اور یہاں پہ ان کو ففٹی آور اوڈی آئے کھیل رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہم ان کو نہیں رکھتے اور یہ نہیں کھیل رہیں گے ٹھیک ہے بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے مان لی پھر آگے یہ بات کرتے ہیں کہ حسن علی حسن علی کیوں کیوں سیلٹ کیا گیا اگر آپ لوگوں نے سنا ہو اور اس میں انزمام کا کیا کہنا تھا ادھر آپ سن لینا لیکن میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کہہ رہے تھے انزمام اولاک اتنی بڑی بڑی دڑی رکھ کے اپنے منافقت ڈوگلا پن کس طرح شو کر رہے تھے خیر میں تھوڑا زیادہ بہت رہا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ حسن علی کو ہم نے اس لیسلٹ کیا گیا ہے کہ ان کی لنکا پریمیر لیگ کی بہت زیادہ اچھی پرفارمت تھی کس کی لنکا پریمیر لیگ کی لپیل ہے سرلنکا والی تو یار بھائی اب مجھے اس بات کا جواب دیں جو لپیل ہے یہ کب سے انٹرنیشنل ہوگی ہے اور یہ نائی بھائی لنکا پریمیر لیگ بھی ٹونٹی ٹونٹی ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی مطلب لیگ ہے ساری لیگوں پہ میں تو کہتا ہوں لانت ہو بھائی یہ لیگوں نے کرکٹ کا مول ہی خراب کر یہ کبھی لیگ ہو رہی ہے کبھی ٹی ٹین ہو رہا ہے کبھی ہنڈرڈز والا میچ چل رہے ہیں آپ تو ہر ملک میں اپنی لیگیں کھول لی ہیں بھائی ڈومیسٹک کھلو چار چار دن کھلاو ان کو پائن دن کھلاو اس کھلاو پکستان کبھی ہے وہ چھوٹے موٹس مزہب آج سے آپ دیکھیں نا دوہزار آٹھ دس کے پہلے کی بات ہے یا انہی دنوں میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی تھی ٹونٹی ٹونٹی ہو گیا ٹیسٹ ہو گیا یا پھر یہ ونڈے وغیر ہو گیا تب بھائی ٹیمیں ٹھیک رہتی تھی پلئر ٹھیک رہتی تھی اب تو بھائی پلئر جو ہیں پورا پورا سال کھیلتے ہیں لیگیں اور جب انٹرنیشنل کی باری ہے کسی شولڈر میں مسئلہ آگا ہے کس کے بعد میں مسئلہ آگیا کس کی ٹنگیں خراب ہیں کوئی اندر سے ختم ہے یہ سارا مسئلہ لیگوں سے ہیں میں بات کر رہا تھا حسن علی کی تو بھائی ان کو حسن علی کو کس بیس پلیا گیا ہے لوگ سوال کرتے ہیں حسن علی کو کس بیس پلیا گیا ہے تو حسن علی کو بھائی اس بیس پلیا گیا کہ انہوں نے لنکا پریمر لیگ میں بہت اچھا پرفارم کیے تو زہری سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ لنکا پریمیر لیگ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے یہ انزمام کہنے کے مطابق ہے خیر منافقت کرنے ہیں اتنی بڑی داڑی راہ کے ان کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے منافقت تو انہوں نے وہاں بھی شو کی تھی جو امام علاقہ نے کوئی ڈرسنگ روم پھڑا پھڑا گوا تھا بیچ میں امام علاقہ کوئی پلیئر کے ساتھ گوا تھا اسے سوال اٹھانا چاہیے تھا کوئی مسئلہ کرنا چاہیے تھے لیکن نہیں کیا بھئی چچے ہیں ان کے حیر چلتے ہیں جو بھی ہے اس کے علاوہ سرفراز کی اگر ہم بات کرنے سرفراز ہمیں لیا گیا تو اس میں تو بھئی میں آپ کو کلیئر کٹ بات بتا دوں وہ تو بابر آدم بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ سرفراز آئے کیوں کیونکہ بابر آدم چاہتے تھے کہ سینئر فلیر میں ہی ہوں بھئی کیونکہ بابر آدم کو آرڈر دیں اور بابر نام آنے یہ وہ بابر سینئر فلیئر ہے بھئی وہ سوری یہ سرفراز بابر سے سینئر ہے تو اس وجہ اس بابر چاہتے ہیں سارے نیچے نیچے لونے ہوں بھئی بچے بچے ہوں اور میں ان کو انڈل کرتا رہا ہوں مجھ سے سینئر فلیئر کوئی بھی نہ آئے سیم لائک یہی آپ دیکھ لیں جب سرفراز کیپٹن تھے تو کہتے تھے شہیب ملک اور محمد حفیظ مہارے سینئر ہمیں ان کی بات ماننی ہے ہم ان کے انڈر کھیل رہے ہیں ان سے میں بڑا کچھ سیکھنے مل رہا ہے بڑے ایکسپیرینس پلیئر ہیں تو سیم لائک دوسری سیڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ بابر آزم جو ہے یہ بلکل اس آق میں نہیں ہے کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے کوئی سینئر پلیئر کھیلے اب یا تو بابر یا آپ ٹیم سے دف ہوں گے یا مطلب سوری دب ہو لگی ہوں بابر ٹیم سے باہر ہوں گے یا کپٹنسی چھٹیں گے تب ہی کوئی سینئر پلیئر آئے گا کر کھلنا چاہے تو اور جتنے سینئر پلیئر ہیں یہ تو بھئی بابر کو تو نہیں آ سکتی کیونکہ بابر چاہتے ہیں میں میں ہی میں ہوں کنگ ہوں میں کنگ گوٹ گریٹسٹ آف آل ٹائم خیر وہ تو ویراد کولی ہیں بابر کو تو ایمی لوگوں نے بنایا ہوئے تو میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ عماد وسیم بابر او عماد وسیم ہوگے امر ہوگے سرفراد ہوگے یہ کیوں نہیں سیلیکٹ ہوئے جو مین وجہ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا حسن علی کیوں سیلیکٹ ہیں وہی بچہ بتا دیا وسیم جنئر خیر اس کی مہین نہیں سمجھاتی اسے کیوں سیلیکٹ کرتے ہیں پھر بھی دوست ہے یار ہے ٹھیک ہے کپتان کا دوست ہے وائس کپتان وائس کپتان کا دوست ہے وسیم جنئر اور اندر کی بات نہیں کیا باتیں پرچی پرچی ہوگی اب دمان خان بیچا رہا ہے ان کی پرچیں آئے بھی نہیں ہیں تو اس لیے نہیں کھیل رہے ہیں خیر ابھی دیکھتے ہیں یہ ٹیم کیا پٹھ لیتی ہے کیا اکھاڑ لیتی ہے لیٹس ہی پھر دیکھا جائے گا کیا بنتا ہے یہ والے کپ میں مویے اتنی لگتا کہ نیدر لینڈ کا میچ بھی جی جہاں نیدر لینڈ بھی ان کو پیلے گا ایک تو انڈین کراؤڈ ہوگا ان کے سامنے اور ویسی بھی ان کی ٹانگے شانگے کامپنگ یاٹھی ہے گی ان کی دو خیر پھر ملتے ہیں آپ سے